اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں لائے ہیں یا لاتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر سنیں جیسے گزشتہ یعنی جو پہلے ہو چکے نبی ان پر کتابیں اتاری ایسے ہی تم پر قرآن اتارا جب مسلمان ان پر اعتراض نہیں کرتے تو اہلِ کتاب قرآن اتارنے پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں تورات پر زبور پر انجیل پر اعتراض نہیں قرآن پر کیوں کر رہے ہیں مسلمان کہتا ہے میں اللہ کی ہر کتاب کو مانتا ہوں لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں یاد رہے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہر مومن اس کو دل و جان سے مانتا ہے کوئی انکار کر سکتا نہیں میں نے آپ کو نام سنائے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کہ ہی مسلمان ہو گئے کیونکہ مو سے کیا نکلا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے یہودیت سے توبہ کر کے دین اسلام قبول کر لیا وہاں پر دیکھنے والوں نے دیکھا اب تم اگر ان کو واقعی اپنا سب سے بڑا عالم مان رہے ہو وہ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو حقیقت سمجھ میں آگئی تو تم کیوں نہیں مان رہے اگر ان کو مانتے ہو کہ واقعی یہ بہت جاننے والے سمجھنے والے ہیں صحیح ہیں تو پھر تمہیں بھی ماننا چاہیے لیکن وہ لوگ نہیں مانے جنہیں اب حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے انہوں نے نشانیاں پڑی ہوئی تھی وہ نشانیاں ان کو نظر آگئیں وہ ایمان لے آئے اب جنہوں نے نہیں مانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا تو بتائیں یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مان رہے اور پہلی کتابوں کے لیے کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تھے تم ہمیں مانو تو سنو ہم تورات زبور انجیل کو مانتے ہیں تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے تم مسلمانوں کو کیوں نہیں مانتے آج تک کیا ان غیروں نے مسلمانوں کو مانا ہے ہر وقت تمام مل کر جتنے بھی ہیں غیر مسلم وہ مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ان کی کوشش مسلمانوں کو ختم کر دے کمزور کر دے ان کو بدل دے اسی میں لگے ہوئے ان کی ساری کوشش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل کتنے حملے کیے انہوں نے کیا کچھ کیا قیس بن سعیدہ بحیرہ بحیرہ نستورہ ورقہ کتنے ہیں جنہوں نے نبی پاک کے دیکھ کر بیان کیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں کوئی عیسائیوں کا عالم تھا کوئی یہودیوں کا عالم تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتدار تھے ورقہ بن نوفل نبی پاک کو دیکھا ان کی باتیں سنی بتا دیا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں بحیرہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی عمر کے لحاظ سے ابتدائی عمر تھی دس بارہ سال کی گنتی کے لحاظ سے ظاہری دنیوی عمر تھی اس نے پہچان لیا اور بتا دیا یہ اس امت کے نبی ہیں حالانکہ وہ عیسائی تھا راہب تھا تو جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے وہ اچھے رہ گئے جنہوں نے نہیں مانا وہ آج تک اسی طرح دشمن ہے میرے دوستو اور بزرگو آج کوئی ہمارے سامنے انجیل لے کر آئے بائبل کہتے ہیں اب اس کو تورا تورا کہتے ہیں اس کو زبور لائے اصل حالت میں اگر ہے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا مگر اصل حالت میں ہے ہی نہیں اتنی تبدیلیاں کر دیں سو سال پہلے کی انجیل ان کی انگریزی کی اٹھالو اور نبی نہیں اٹھالو کتنی تبدیلیاں ہیں حالانکہ اصل زبان نہیں ہے لیکن تم نے ترجمے بھی بدل دیے ہیں ہم اللہ کے ہر نبی کو مانتے ہیں اللہ کی ہر کتاب کو مانتے ہیں کچھ ہیں جو ان میں سے مانتے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں مانتے ہیں جو مانتے ہیں ان کے لیے خیر ہیں جو نہیں مانتے اس کے لیے بتا دیا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے کافر ہیں صاف لفظ آیا وَمَا يَجْحَدُوا بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیتوں سے منکر کون ہوتے ہیں وہ جو کافر کافر انکار کرتا ہے تو ایمان والا وہ ہے جو مانے ایمان والا وہ ہے جو اونچی ایمان کے مانے ہی ماننے کے ہیں یقین کے ہیں جس کو خوشبو پسند نہ ہو اس کو بدبو ہی اچھی لگتی ہے کیوں تو اس کو عادت ہو گئی ہے آپ اسے لاکھ کہیں اس کو چونکہ عادت ہو گئی ہے وہ خوشبو کو پسند جس کو اندھیرہ پسند ہو آپ لاکھ اس کو روشنی کی فائدے بتائیں اس کو نہیں ماننا کیونکہ اس کو اس کی عادت ہو گئی ہے یہ لوگ اسی طرح ہیں دن چڑھا ہوا ہے دھوپ بتا رہی ہے سورج نکلا ہوا ہے مگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا تو میں نہ مانوں کہ کوئی علاج ہے اب یہاں میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں ذرا توجہ سے سن لیجیے گا مجادلہ جھگڑنے کی نوبت آ جائے بحث کرنے کی نوبت آ جائے غیروں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو بھاگیں گے نہیں بات کریں گے مگر کون جو جانتے ہیں جو نہیں جانتا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے سیکھو دفتروں میں ہوتلوں میں فٹ پات پر باغوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بحث چل پڑتی ہے آتا کچھ نہیں ہے ایسی باتیں مو سے نکل جاتی ہیں جو ایمان برباد کرتی ہیں غیروں سے ہو سکتا ہے دفتر میں کوئی عیسائی بھی ہو ہو سکتا ہے دفتر میں کوئی اور بھی ہو غیر مسلم ان سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں آتا ہے نہیں بات خراب ہوتی ہے لڑائی تک نوبت چلی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جانتے نہیں ہو تو بحث کرنے کی ضرورت اونچی کہی ہے نہیں سیکھو کوئی بے عدبی گستاخی کر رہا ہے اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی مگر جواب دینے کا طریقہ کس بات پر کس طرح جواب دینا معلوم ہونا چاہیے خود رب نے فرما دیا جو ظالم ہے ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی جو گلی گلوج کریں گے احتیار اٹھائیں گے زیادتی کریں گے ظلم کریں گے بکواس کریں گے ان کے ساتھ رعایت ہم بات کریں گے گفتگو کریں گے اچھے انداز میں کی جائے گی اس سے ہمیں سلیقہ سکھایا جا رہا ہے طریقہ سکھایا جا رہا ہے گفتگو کے آداب بھی ہوتے ہیں اپنے سے غیر سے چھوٹے بڑے سے مخالف سے موافق سے اسلام ہمیں تعلیم کر رہا ہے آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے نا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے یہ بول کے بتیس دانتوں میں بند ہو جاتی ہے پھر پورا جسم بگتا ہے اور انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں اور یہی قابو میں نہیں ہے اور جب غیر سے بات کرنی ہے تو ایمان کا مسئلہ ہے معلومات ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں یہ ضروری بات آپ کو یاد رکھنی ہے ایمان والا شک والا نہیں ہوتا ہمیں رب تعالیٰ کے فرمان پر نبی کے فرمان پر کوئی شک ذرا اونچی کہہ دے نہیں نہیں ہے مگر کوئی اللہ کا کلام پڑھ کے نبی کی حدیث پڑھ کے غلط معنی بیان کرے تو بتائیے وہ ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ایک عام آدمی کو نہیں معلوم اس کو اللہ کا کلام کہہ کے سنا رہا ہے ترجمہ غلط کر رہا ہے تفسیر غلط کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے جن کا عدب سکھانا ہے ان کی بے عدبی کروارا ہے جن کا فرما بردار بنانا ہے ان کا گستاخ بنا رہا ہے کوئی لوگ اس پہ معلومات نہیں ہوتی ہیں دوسروں سے سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں